یہ تصویر مدی پردیش کے چھترپور شہر میں رہنے والے سولہ سال کے سوہیل کی ہے سوہیل اپنے دوستوں کے ساتھ سات اپریل کی صبح چھترپور کے ریلوے سٹیشن پر گھومنے گیا تھا گھومنے کے دوران ہی اس کے مند میں خیال آیا کہ ریلوے سٹیشن پر کھڑے ایک انجن کے اوپر کھڑے ہو کر سیلفی کی جی جائے اور یہی سیلفی سوہیل کی موت کی وجہ بن گئی انجن کے اوپر کھڑے ہو کر سوہیل نے جیسے ہی سیلفی لینے کا پریاس کیا انجن کے اوپر سے نکلی ہائی ٹینشن لائن میں بہتے اتیانت تیبر کرنٹ نے اسے اپنی اور کھیج لیا اس حادثے میں کچھ ہی پلوں میں سوہیل کی جان چلی گئی سوہیل کے دوست اس کے ساتھ موجود تھے بے اس حادثے کے بعد کچھ بھی سمجھ نہیں پائے دوست ہے میرا سوہیل نام اس کا کہاں گئے تھے آپ لوگ کیا رکھنا ہوئے ریل بے سٹیشن گھومنے کے لیے ہم دھو رہے تھے موہد اس نے موال مانگا تو ہم موہد دھونے لگے پھر نہیں پتا کہ کہاں گیا پھر ہم نے دیکھا تو جیسے ڈپے گھوپا چڑھ لیا تھا پھر ایک دم سے اس کو کرنٹ نے مطلب کھینچ لیا تو ہم لوگو دو لگا کے بھاگے تو دیکھا پھر جا تو پھر جی لیڈ گیا ختم ہو گیا سٹمپ تو ہم نے پھر سو نمبر لگایا ایک سو آٹ لگایا تو کوئی موہد آیا نہیں ہے پھر ادھر پہ ہم نے اس کی بھائی آئی کو فون لگایا تو پھر جل سے جل اس کی بھائی آئی آئے پھر آٹھ بجے اس کی بوڈی کو اٹھایا گیا اوپر سے کہاں پہ انجن پہ چڑھ گیا ہاں انجن پہ چڑھ گیا کسی کرنٹ لگیا ہے اب جی مطلب اس کو جی چڑھ لیا ہوگا ہم لوگ تو دیکھ نہیں پائے تو ایک دم سے اس کو کرنٹ نے کھینچ لیا بس ہادسہ تڑکے صبح ہوا تھا لگ بھگ ساڑھے چھ سات بجے اس ہادسے کے بعد اسٹیشن سے گزرنے والی دو ٹرینوں کو روکنا پڑا ان کے سمیں کو ملانے کے لیے اسٹیشن ماسٹر پریشان ہو رہے تھے اسی دوران ہادسے کے وقت سوچنا دے کر پولیس کو بلائے گیا اور مرتق کے شو کو اسپتال پہنچائے گیا ادھر دوسری طرف ہادسے سے ناراج مرتق کے پریجنوں نے اسٹیشن پر ہی حملہ کر دیا اسٹیشن ماسٹر کے کمرے کو خلوا کر ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی یہاں پدست اسٹیشن ماسٹر شبھنک پٹیل نے بتایا کہ لوگوں کو گصہ تھا کہ آخر ان کے بھائی کو کرنٹ کیسے لگا بے اسے جان سے مارنا چاہتے تھے میں اسٹیشن ماسٹر کے بک پر بارے رہ دو چھتا کو ریلویس کے پر کیا ہوا ہے آج میں آج ساتھ اپریل کو جیروں سے آج میوٹی پر تھا لگ بک صبح سوگا ہے چھے پچیز بجے دو تین لڑکے آیا اور گولا کی در وہاں پہ کرنٹ لگ گیا کسی دلگے کو آپ دکھوالو میں نے تراند پونٹسمنٹ کو دے جا پونٹسمنٹ دیکھ کر آیا تو گولا سر کی اوپر کوئی چل گیا تھا لوگوں کے اوپر سمببتس ہیلپ لینے کے چکٹر میں یا جو کی ویڈیو بنانے کے چکٹر میں چل گیا تھا اور وہ ہائی ٹینسن وائر کی چپیز میں آخر گولا گیا تو کیا کیا تو تراند میں نے ربی اپ کو جی آرکی کو جیتنا بھی سمبان لے جس طاف ہے جہاں بھی کنٹرول کو سیویل پولیس کو ایمولینس کو سکتا سوچک کیا اس کے بعد گاڑی سنجا 01026 اور سوچے درے گاڑی سنجا 1147 بلاک ہو گئی تو میں ان کو ریسیب کرنے کی کاروائی نے لگیا اس کے بعد لگوا گیا کہ کونے ساتھ بجے گاڑی نمبر 1026 چھترپور پہ آئی اس کے لوگوں پال ان نے مجھے نوٹ کرائے کی میری اوپر پتھراؤں گیا گیا سر سے دھون کر رہا ہے پھر ان کو فراد میں کو پیار اپلاپ لے کر آ گیا ہر وقت ساتھ دست پر وہ باڑی اس کے سنجھ سے روانہ ہوئی پرچت بھی لگوا روانہ ہو چکے ٹھیکش ہے پچپنس سے لگوا اس کے بعد سبا ساتھ بجے کینچا لڑک اس کے سنجھ طرف آتے دیکھ ہاتھ میں پتھر وغیرہ رکھے تو مجھے لگا کہ پکہ یہ آفیس میں اس کا حناوہ کریں گے تو میں نے ایک سرن کنڈی لگا دی مہین گے تو انہوں نے آتے اسے گالی گلونس کی گیٹ پول گیٹ پول میں سے چلانے لگے گالی گلونس کرنے لگے اور دربالی پہ لات مار کر اسے توڑ دیا اندر آئے اگنی سامہ کی انتروٹ آئے اور میرے اوپر ایسے وانی بالا تھا ایک لڑکا اس لئے میں گھسرا بولا کہ مد مارو مڈر ہو جائے گا مڈر ہو گیا تو امی کو کوئن کم آ لے گا ایک تو ماری گیا رہن سے کر کے وہ مجھے دالر پکڑ کے گھنے لے گا کہنے ذری کہ انہی کو باڈی اتانی پڑے گی اور کرنے چال کر کے اتانی پڑے گی اور پھر مار کرتے رہے لگوا دس بارہ منٹ تک کس میں لوگوں نے مار پیٹ کے چار پانے لڑکے تھے اور ایک انہی امی امی بول رہے تھے تو سمبت پر مار رہے ہو گی سی سی ٹی بی کیمرین لگے ہیں کیا نہیں چھترکڑ میں نہیں اب کمہیں آئے ہو گا اب انہی پولیس میں پرادمی کی درد کرانے آیا کہ آن بیوٹی ریلوے سٹاف پر ہم کی تھی اور جان سے ماننے کی دھم کی تھی ہے کہ چھترکڑ میں کرم رہنا تو جنلا جلا دیا جائے حال سے کے بعد آر پی ایف پولیس موقع پر پہنچی اور کسی طرح سٹیشن ماسٹر کی جان بچائی گئی گسائی بھیڑ پر کابو پائے گیا اب مرتق کے پریجنوں کی تلاش کر ان کے وردھ مقدمہ قائم کرنے کی تیاری ہے لیکن اسی کے اوپر چڑ گیا ہے اور وہاں ہائی ٹینٹشن کی لائن ہے جو سپرتمال میں چارج ہے اب اس نے وہ دھیان دیا ہے نہیں دیا حالی کہ اس کا اوپر چڑنا ہی گلت تھا تو وہ اوپر اس نے تار جیسی ٹکڑا ہے تو وہ لڑکا بلاسٹ ہو گیا جل گیا ہاں پر اس کا میسیج ملتے ہی ترانت ہم نے اپنا سٹھاپ یہاں سے بھی بیجا وہاں رائنے سے اپنا جیار کی کنٹرول اور سمبندی سیٹ پلیس کنٹرول گینے بھی میسیج کی اور مکر گھٹتا اسٹل کے لیے ترانت نکلا اور ترانت جیسی وہاں اسٹل سے پہنچے تو معلوم پڑا کہ وہاں اپنا سٹھاپ جو پہلے سے یہاں پر ڈوٹی میں موجود تھا دو سٹھاپ پہلے سے موجود تھا اس کے بعد 100 ڈائل والے وہ بھی سٹھاپ پہلے سے لیکن سبھی سٹھاپ نے جو ہے جو جہاں لوگ کو کھڑا ہوا ہے وہاں پر اس کو بھیل گیا تاکہ اور پبلک سمپتی کو سرکاری سمپتی کو نقصان نہ کریں کیونکہ سمبھاؤ نتی کیا ایسا آگ بھی لگا سکتی پبلک اس ڈیسی سے جب تک کچھ لڑکے دوسری سٹھاپ ونو پچھے دروا زیور تر آخر سٹھاپ کو کچھ مجھ گئے ثم میرے سٹھاپ nžر پران گھ سٹھاپ نے بیل گھر ایک بی سٹھاپ سٹھاپ ڈاپ سٹھاپ سٹھاپ ڈیسی اگری مکاروے کے لئے ہوں کہ افائر کرانے کے ساتھ میں سمجھ لائن تھانا چھتا ہے تاکہ یہاں سے افائر کرانے کے ساتھ میں سمجھ لائن تھانا چھتا ہے